ایک مسئلہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں سات لوگ حصہ لے سکتے ہیں یہ بات تو سب جانتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے سوال ہی آتا ہے کہ سات کے بجائے اس سے کم لوگ جیسے چھے لوگ چار لوگ تین لوگ ہی اگر ایک جانور لیں بڑا جانور اور اس کو اس کی قربانی کے بعد اس کا پورا گوشت وغیرہ صرف تین لوگ لے لیں تو کیا یہ کافی ہے کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اصل میں جو تعداد بتائی گی حدیث میں کہ بڑے جانور میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ کی تعداد ہے یعنی زیادہ سے زیادہ تعداد سات لوگوں کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں لیکن کم کم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں یعنی دو لوگ بھی مل کے کر سکتے ہیں تین لوگ بھی مل کے کر سکتے ہیں چار لوگ مل کے کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ جو سات حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ ایک جانور کے قائم مقام ہے جس طرح سے چھوٹا جانور ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے اور پھر یہ جب گنجائش دے دی گئی کہ ایک کے بڑے جانور میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ سات لوگ جو ایک ایک بکرہ زبا کر رہے تھے وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں یعنی ایک حصہ ایک بکرے کے قائم مقام ہے اور بکرے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک سے زائد آپ کر سکتے ہیں ایک بکرہ کریں دو کر سکتے ہیں تین کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی حادث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بکرہ زبا کرتے تھے اور بھی صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ ملتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر ہی ہوتا تھا کہ ایک ہی بکرہ زبا ہوتا تھا لیکن بعد میں لوگوں کو جب اس حط ملی تو وہ کئی بکرے بھی زبا کرنے لگے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح سے ایک آدمی ایک بکرہ زبا کر سکتا ہے دو کر سکتا ہے تین کر سکتا ہے کئی کر سکتا ہے تو یہ جو سات حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں تو چونکہ یہ حصے اسی ایک بکرے کے کائے مقام ہوتے ہیں اس لئے وہاں بھی ایک آدمی دو حصے لے سکتا ہے تین حصے لے سکتا ہے چار حصے لے سکتا ہے تو سات حصے ہیں تو کوئی آدمی ایک سے زیادہ حصے بھی لے سکتا ہے اکیلے کئی حصے لے سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے خلاصہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ تعداد ساتھ کے ہو سکتی ہے اس سے کم کی کوئی حد نہیں ہے پانچ لوگ بھی ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں اس سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے موسیقی